بچہ پیدا ہوتا ہے سادگندری آتی ہے میرے نبی پیدا ہوئے خوشبو پھیلتی چلی گئی تہارت خوشبو بچہ پیدا ہوتا ہے یہ ناف آنٹ ملی ہوتی ہے اس کو باہر کٹ دیں میرے نبی پیدا ہوئے مکتوہ سرہ ناف کٹی ہوئی تھی باہر نہیں کٹا گیا بچے کا خطنہ ہوتا ہے میرے نبی ماں کے پیٹ سے خطنے کے ساتھ پیدا ہوئے پاک پاکیزہ پیدا ہوئے خوشبودار پیدا ہوئے دائی حلیم وہ حران ہیں یہ کون ہے یہ بچہ کیسا ہے شفا شفا بنت اصد عبد الرحمان منعف کی والدہ وہ کہلیں گی یہ تیرا بچہ کیسا ہے یہ بچہ کیسا ہے پاک خوبصورت انہیں بچے کو ساتھ لٹایا ساتھ لٹایا یہ بچہ دس منٹ پدا نہ میرے بیس منٹ میرے نبی نے کروٹ بدلی ہاتھ رکھے پورا سجدے میں چلے کھٹنے اٹھائے سجدے میں گئے لمبا سجدہ کر کے ٹورانٹو کا ایمان والے مرد عورتوں کو بتایا نماز لے کر آ رہا ہوں چھوڑنا نہیں نماز پہلے پندرہ منٹ میں سجدہ کر کے دکھایا پھر یوں سر اٹھا سینہ اٹھایا اس حد پہ آسرہ لیا اس حد کو اوپر اٹھایا شہادت کے انگری کو یوں کیا تو سارے کمرے میں نور ہی نور پھیل گیا یہ میرے نبی کی آمد ہے ماں پریشان حیران ہو کر بچے کو گود میں لیا بچے کو غور سے دیکھ رہی ہیں یہ کیا بچہ ہے گھر کی چھت پھٹی اور ایک بادل اندر آیا ایک دھند اندر آئی جسے سردیوں میں نظر کچھ نہیں آتا دو فٹ پر ایسے پورے کمرے میں دھند چھا گئی نظر نہیں آرہا بچہ نظر نہیں آرہا اس کے اندر سے آواز آئی توفو بہی مشارق الارض ومغاربہا لیعرفو بسمہی ونعتہی وصورتہی اس بچے کو مشرق مغرب پھرا دو کل کائنات پھرا کر بتا دو جو ان کے پیچھے چلے گا اسے منزل ملے گی جو ان کے پیچھے چلے گا اسے راستہ ملے گا جو ان کے پیچھے چلے گا وہ جنت تک پہنچے گا ورنہ بھٹک کے حلاک ہو جائے گا واہ اور آواز آئی اسے آدم کے اخلاق دو شیس کی معرفت دو نوح کی شجاعت دو ابراہیم کی دوستی دو اسماعیل کی قربانی دو لود کی حکمت دو سالے کی فصاحت دو اسحاق کی رضا دو یعقوب کی بشارت دو یوسف کا حسن جمال دو موسیٰ کا جاہو جلال دو یوشا کا جہاد دو دانیال کی محبت دو اور الیاس کا وقار دو اور دعوت کی شریز زبان دو ایوب کا ثابت دل دو یونس کی تاعت دو اور یحییٰ کی عصمت اور پاک دامنی دو اور عیسیٰ علیہ السلام کا زہد دو واغمی سوہو فی اخلاق النبیین تمام نبیوں کو جو ملا اس بچے کو دے دو یہ میرے نبی ماں کے پیٹ سے نکل کر سوالاک نبیوں کا سب کو سینے میں اللہ نے اتار دیا پھر ترے سٹھ سار اس میں پرواز ہے کون ہے جو میرے نبی کی حسیت کو مقام کو سمجھ سکتا ہے سوائے میرے اللہ کے ثم تنافت دل والنجم اذا هوا ما ظل صاحبكم وما غضا وما ينتقون الهوى انهو الا واحی يوها علمه شديد القوى هو مرہ فاستظى وهو بالأفق الاعلى ثم تنافت دل فكان قاب قوسین او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما رآ افتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزرة اخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأضى اذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما تغى لقد رآه من آيات ربه القبرى والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلاه ولا الاخرد خير لك من الاولى ولا سوف يعطيك ربك فطردى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا يا ايها النبي انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وصراجا منيرا الاف دام را كتاب انسلناه اليك لتخرج الناس من الظلمات الى النور قد جاؤكم من الله نور وكتاب مبين يا ايها الذين آمنوا لا تقولوا رائنا ولكن قول انظرنا يا ايها النبي يا ايها الرسول وبلغ ما انزل عليك من ربك وان لم تفل فما بلغت رسالة الابلشرح لك الصدرك وبضعنا عنك فزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك انا اعطيناك الكوثر فصل لربك ونهر ان شانك هو الابتر فلا اقسم فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون انه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تبنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذکرون ہاں ہاں یہ سب میرے رب نے اپنے حبیب کو قرآن میں اٹھا کے بیان کیا ہے یہ سارے میرے میں نے نبی کی ناد پڑی ناد خانی نہیں ہوتی میں نے بھی ناد پڑی ہے پر میں نے وہ ناد پڑی ہے جو میرے اللہ نے قرآن میں پڑھ کے سنائی ہے یہ میرے رب کی ناد خانی ہے میرے محبوب کے لیے کہ جیسے اللہ کو اس کے مقام کو کوئی نہیں جان پہچان سکتا ایسے میرے حبیب کے مقام کو سوائے اللہ کے کوئی جان پہچان نہیں سکتا